کیا آپ اسلامباد میں گھر ڈھونڈ رہے ہیں in a gated community with prime location تو آئیں آج میں آپ کو وزٹ کرواتا ہوں ڈی ایچ اے فیس ٹو میں موجود اس آلی شان گھر کا اس گھر کے کل رکپے کی بات کریں تو یہ ایک کنال پر بنا ہوا ہے جس میں آپ کو گھر کے سامنے چار کار پارکنگ گھر کے اندر آپ کو چھے رومز سات واش رومز دو ڈائننگ ہال دو کچن پانی بجلی گیس اور سرونٹس روم مہیا کیے گئے ہیں چلے آئیں اب میں آپ کو گھر کا مکمل وزٹ کرواتا ہوں جیسے ہی ہم انٹر ہوتے ہیں یہ ہمیں دو دروازے مل جاتے ہیں ایک سیکنڈ فلور کی انڈرنس ہے اور دوسرا یہ فرس فلور کی انڈرنس ہے جیسے ہی آپ انٹر ہوتے ہیں سیلیں کا بہترین کام ہو ہوئے یہ ہمارا گیسٹ روم ہے یہ دائننگ ہال ہے اور دائننگ ہال کو کیسٹ روم کا ایکسیس دیا گیا ہے اور بہترین وڈ ورک ہوا ہوئے اس میں بہترین چیلیں بورک ہوا ہے یہ گیسٹ واشروم ہے گیسٹ واشروم کے ساتھ ہی ہمیں سٹور دیا گیا ہے چلیں آپ بڑھتے ہیں لیوینگ ایریہ کی طرف یہ ہمارا لیوینگ ایریہ ہے جس میں سیلنگ کا ورک موڈرن ڈیزائن کو مد نظر رکھتے ہوئے ڈیزائن کیا گیا ہے چلیں بڑھتے ہیں فرس روم کی طرف یہ ہمارا فرس روم ہے اس میں بھی سیلنگ کا ورک پروپر کیا گیا ہے یہ فرس روم کا واشروم میں واشروم میں کبرز انسٹال ہیں جہاں پہ آپ اپنے کبرز سٹور کر سکتے ہیں یہ ماسٹر ویڈ روم ہے اس میں آپ کو چار کبرز دیئے گئے ہیں یہ ماسٹر بیڈ روم کا واشروم ہے چلیں اب بڑھتے ہیں کچن کی طرف تو یہ فرس فلور کا کچن ہے کچن کافی کشادہ اور ہوادار ہے اس کی ایکسس گیلری کی طرف بھی ہے یہ ہمیں باہر گیلری دی گئی ہے جہاں آپ لانڈری وغیرہ کر سکتے ہیں سرونٹ کے لئے ایکسس دی گئی ہے سیڑھیوں کے ذریعے روف ٹاپ پر چلیں بڑھتے ہیں سیکنڈ فلور پر جیسے ہی آپ سیڑھیوں سے اوپر آتے ہیں آپ کو سامنے ڈائننگ ہال دیا گیا ہے یہ ڈائننگ ہال ہے یہ لیونگ روم ہے اس میں بھی سی لنگ کا ورک کیا گیا ہے کافی کشادہ اور ہوادار ہے یہ سیکنڈ فلور کا فرسٹ روم ہے یہ اس کا واش روم ہے اس میں کپڑس آل ریڈی انسٹال ہیں جہاں پہ آپ اپنے کپڑے وغیرہ سٹور کر سکتے ہیں چلیں بڑھتے ہیں دوسرے روم کی طرف یہ ماسٹر بیڈ روم ہے اس میں بھی آپ کو چار کپڑس دیکھنے کا ملتے ہیں یہ سیکنڈ فلور کا دوسرا روم ہے یہ اس کا واش روم ہے اس میں بھی بہترین سی لنگ کا ورک کیا گیا ہے یہ سیکنڈ فلور کا تھرڈ روم ہے یہ اس کا واش روم ہے اس میں بھی کپڑس آل ریڈی انسٹال ہے دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پہ بھی کپڑس آل ریڈی انسٹال ہیں چلیں اب بڑھتے ہیں کچن کی طرف یہ سیکنڈ فلور کا کچن ہے اس میں بھی فرسٹ فلور کی طرح کھڑکی دی گئی ہے اور گیلری کی طرف اکسیس دیا گیا ہے کچن کے ساتھ ہی آپ کو ایک لانڈری ایریا مل جاتا ہے آپ اس کو ایزا لانڈری ایریا یا سٹور روم جوز کر سکتے ہیں چلیں اب بڑھتے ہیں روف ٹاپ کی طرف اب دیکھ سکتے ہیں روف ٹاپ کافی کھلی اور کشاد ہے یہ سرونٹ روم ہے ایک پانی کی ٹینکی موجود ہے چھت کے اوپر یہ سامنے آپ کو مین روڈ کا ایکسیس ہے جو کہ ڈی ایچ اے فیس ون سے آرہا ہے بوکنگ یا فردر ڈیٹیلز کے لیے ہمارے دیئے گئے نمبرز پر رابطہ کریں اور اس گھر کی ڈیمانڈ 8.25 کروڑ ہے ٹینکیو